موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید ہے آپ سب خیرو افی ایسے ہوں گے ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر سات چوگل خور جس کا ہم نے پارٹ ون پڑھا تھا آج ہم اس سبق کا پارٹ ٹو پڑھیں گے تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ہمیں یہاں تک پڑھا تھا کہ کسان چوگل خور کو اپنے پاس بلازم رکھ لیتا ہے اور اس کی چھ ماہ بعد ایک چوگلی کھانے کی شرط کو بھی قبول کر لیتا ہے اور اس طرح چوگل خور جو ہے وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے کسان کا ہاتھ بٹاتا ہے کھیتوں میں حل چلاتا ہے بیلوں کے لیے چارہ کارتا ہے اور کھیتی بڑی کے سارے کام میں کسان کا ہاتھ بٹاتا ہے آئیے اب آگے سے پڑھتے ہیں دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھی بھول گئی کہ چھ ماہ بعد چوگل خور نے ایک چوگلی کھانے کی اجازت مانگی تھی اور اس نے چوگلی کھانے کی اجازت بھی دے دی تھی چوگل خور کو چوگلی کھانے کی اجازت بھی دے دی تھی کسان اس عرصے میں یہ تمام باتیں بھول چکا تھا ادھر چوگل خور کو کسان کے ہاں ملازم ہوئے چھ ماہ بیٹ چکے تھے اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کسان کی کوئی چوگلی کھائے وہ چھ ماہ سے اب تک اپنی اس عادت پر جبر کیے ہوئے تھا مگر اب موحدے کی مدت ختم ہونے پر اپنے آگ پر قابو پانا اس کے بس میں نہ تھا چنانچہ جب وہ اپنی عادت سے بلکل مجبور ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب چاہے کچھ ہو میں کسان کی چوگلی ضرور کھاؤں گا اور اب تو موحدے کے مطابق میرا حق بھی ہے بیٹ چکے تھے گزر چکے تھے چھ ماہ بیٹ چکے تھے چھ ماہ گزر چکے تھے جبر کیے ہوئے تھا اپنی صورت پر جبر کیے ہوئے تھا ظلم کیے ہوئے تھا موحدے کی مدت موحدہ کا معنی ہے اہد نامہ یا وعدہ مدت عرصہ قابو پانا کنٹرول رکھنا یعنی اب اس کو خود پر کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ اس نے چھ ماہ کا وعدہ لیا تھا ایک روز کسان حسبے معمول اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی یہ دیکھ کر چوگل پور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہم درد بنتے ہوئے کہنے لگا اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں حسبے معمول معمول کے مطابق یعنی چوگل پور جیسے ہی چھ ماہ مکمل ہو گئے تو چوگل پور نے دیکھا کہ کسان کھیتوں میں مصروف ہے تو وہ اس کی بیوی کے پاس گیا اور اس سے ہم دردی جتانے والے انداز میں یعنی غم خواری والے انداز میں ہم دردی جتانا غم خواری دکھانا بولا میں تمہارا اس میں تمہارا ہی بھلا ہے یعنی اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے اس سے کہتا ہے کہ میں اگر تم برا نہ مانو بولی ضرور کوہ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے چوگل پور اور بھی زیادہ ہم دردی جتانے والے انداز میں بولا کہ اس میں تمہارا ہی بلا ہے یعنی اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے جواب نے چوگل پور بڑے یہ سن کر کسان کی بیوی کو کچھ شکسہ ہو گیا اس نے دل میں سوچا ہو نہ ہو کوئی خاص بات ضرور ہے یہی خیال کر کے وہ کہنے لگے پھر تو ضرور کہو وہ کیا بات ہے جواب میں چوگل پور بڑے رازدارانہ انداز میں بولا دراصل کسان کوڑی ہو گیا ہے اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے یہ کوڑی امنا کا مطلب ہے جزام کے مرض میں مبتلا ہونا یعنی کوڑ یعنی جزام کے مرض میں مبتلا ہونا جزامی ہو گیا ہے کوڑی ہو گیا ہے کسان کے بیوی نے چونکر پوچھا حیران ہو کر چونکر حیران ہو کر پوچھا کہ کوڑی ہو گیا ہے اسے بڑا تاجب ہوا یہ بات اس کے لئے جس قدر نئی تھی اس سے کہیں زیادہ حیران کن بھی تھی تاجب ہوا حیرانی ہو چورکو نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھتا دیکھا تو بولا اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آزما کے دیکھ لو تیر نشانے پر بیٹھتا دیکھا تیر نشانے پر بیٹھنا یعنی اپنے مقصد میں کامیاب ہونا تیر نشانے پر بیٹھنا یعنی اپنے مقصد میں کامیاب ہونا آپ تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی اس نے دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے ملازم ٹھیک ہی کہہ رہا ہو بھلا اس کو مجھ سے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے لہٰذا اس نے جلدی سے پوچھا مکر میں کیسے آزما ہوں چوگر خور جڑ سے کہنے لگا اس میں کیا مشکل ہے جڑ سے فورا کہنے لگا کہ اس میں کیا مشکل ہے پھر اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا جو آدمی کوڑی ہو جائے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے اگر تم یہ جانا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کے جسم کو زبان سے چاٹ کر دیکھ سکتی ہو کسان کی بیوی کو چوگر خور کہ یہ تجویز پسند آئی تجویز مشورہ اس نے سوچا اس سے نوکر کے جھوٹ سچ کا پتا چل جائے گا اس نے کہا اچھا کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی چوگر خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا جہاں کسان پہلے ہی سے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا دراصل ان دنوں فصل پک چکی تھی جس کی وجہ سے کسان دو روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا اسے رات کو بھی کھیتوں ہی میں رہنا پڑتا تھا چوگر خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری سے کہنے لگا تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پی رہے اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے کسان بڑا حیران ہوا اس نے تحجب سے پوچھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو چوگر خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کٹنے دوڑتی ہے کسان سارا کام کا چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا اس نے اپنے دل میں سوچا موکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا بھلا اسے کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہو سکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہو چوگر خور نے جب کسان کو اس طرح ششو پن میں مقتلا دیکھا تو بولا اگر تمہیں میری بات پا یقین نہیں تو کل جب بھکھانا لے کر آئے اس وقت دیکھ لینا ششو پن میں مقتلا ہونا شک میں پڑنا ششو پن میں مقتلا ہو گیا شک میں پڑ گیا اگر تمہیں میری بات پا یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے اس وقت دیکھ لینا تاج جب کا معنی ہے حیرانی اس پر کسان کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک ہے آج آپ تو مجھے کھتوں ہی میں رہنا ہے کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لوں گا چوگر خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے تو وہاں سے چلا آیا اور کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا جان لیا سمجھ لیا وہاں پہنچ کر اس نے ان سے کہا تم لوگ یہاں مزے کر رہے کسان کے سالوں کے پاس یعنی اس کی بیوی کے بھائیوں کے پاس گیا پہلے کسان کی بیوی کے پاس گیا اسے کسان کے بارے میں بتایا جھوٹ بولا کہ کسان کو کوڑی کا مرز ہو چکا ہے اس کے بعد کسان کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے ان دونوں کو بتانے کے بعد پھر وہ سیدھا کسان کے سالوں کے پاس گیا یعنی بیوی کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کہا تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہیں اور تمہارا بہنوی تمہاری بہن کو روز مار مار کر آدم ہوا کر دیتا ہے وہ اسے اس ظالمانہ طریقے سے مارتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا جان لیا سمجھ لیا آدم ہوا کرنا برا حال کرنا ظالمانہ ظالموں کی طرح سے یعنی ظالموں کی طرح مارتا ہے اور اس کا برا حال کر دیتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کسان کے سالوں نے چگر خور کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے لیکن انہوں نے اس سے کہا مگر ہماری بہن نے تو ہمیں یہ کبھی نہیں بتایا اس پر چگر خور بولا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی ورنہ اسے تو کسان اس بری طرح مارتا پیڑتا ہے کہ وہ حلکان ہو جاتی ہے کھیتوں میں سب کسان میں اس کی بے عزتی کرتا ہے لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کرنے حلکان ہو جاتی ہے نڈھال ہو جاتی ہے کیا ہے کہ اسے اس قدر برے طریقے سے اور ظالمانہ طریقے سے مارتا ہے کہ وہ نڈھال ہو جاتی ہے حلکان ہو جاتی ہے نڈھال ہو جاتی ہے اس پر چگر خور جڑ سے بول پڑا اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کل دوبہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا کسان اسے کس طرح مارتا ہے کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے میں تل ملانے لگے بھلا وہ اپنی بہن کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے انہوں نے جوگر خور سے کہا اچھا کل ہم کھیتوں میں چھپکا یہ سب اچھ آنکھوں سے دیکھیں گی تل ملانے تل ملانا غصے میں آنا تل ملانے لگے غصے اس میں تل ملانے لگے سب تو غصے میں آگئے جی تو طلبہ ہمارا آج کا سبق یہیں اشتراتان پذیر ہوتا ہے کل انشاءاللہ ہم اس سبق کا لاسٹ پارٹ پارٹ تھری پڑھیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ